دوستو آج ونڈر ٹپس آپ کے لئے لائے ہے گوڑ کے فائدوں کے بارے میں ویڈیو یہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں دیکھنے کے بعد اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی کافی بیماریوں کو ختم کرے گا جیسے کی گوڑ اگر ہم کھائیں تھوڑی ماترہ میں ہم اس کو پچیس گرام سے لے کے سو گرام کے بیچ میں ڈیلی کے لیول میں کچھ بھی لے سکتے ہیں دن میں دو سے تین بار لیں ہر بار کھانے کے بعد اگر لے لیں تو بہت ہی اچھا ہے تو آپ کی گیس کی پرولم جو پیٹ میں ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیٹ کے لیے ایک وردان کی طرح ہے اس میں آئرن بھی کافی ماترم پائے جاتا ہے جو کی ہمارے بوڈی کو کافی اچھی طرح تک انرجی دیتا ہے بوشٹ دیتا ہے جوائنٹس کے اندر جو پین ہے اس کو بھی دور بھگاتا ہے اگر ہم اس کو دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ ویٹ لوس میں بہت ساہیک ثابت ہوتا ہے ہم یوں بھی مان سکتے ہیں کہ جو بلڈ پیوری فائر ہے وہ ہمارا سمجھ لو کہ گھڑ کھانے سے پچاس گرام بھی اگر ہم کھا لیں تو بلڈ پیوری فیکیشن آٹومیٹک لی ہوتا ہے سارا دن آپ اپنے آپ کو ترو تاجہ محسوس کرتے ہیں ڈائیزیشن سسٹم آپ کا بیٹر ہے جس کا ڈائیزیشن سسٹم بیٹر ہے اس کے کوئی بیماری نزدیک نہیں لگتی ہے یہ آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کو بھی بہت اچھی طرح سے منٹین کرتا ہے اگر دوستو ہم کچھ ویجیٹیبلز ڈال کر رائس کے وہ میٹھا بنا لیں نمکین تو سب نہیں کھایا ہے اگر میٹھا بنا لیں تو وہ بھی گلے کی کافی بیماریوں کو دور کرتا ہے آستمے کے اندر گھڑ بہت ہی لابکاری ہے دانتوں کی لیے بھی بہت اچھا ہے دینر کے بعد ہمیشہ اسے لیں وہ مشکل سے پچیس گرام کا ایک ٹافی یا دو ٹافی کے برابر کا ٹکڑا لیں چوستے رہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں سونف کا پریوک کر لیں تو وہ سونے پر سوا گیا ہے اگر گرم دودھ کے ساتھ آپ گھڑ کو تھوڑے سے گھڑ کو لیتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے تو اور حال یہ مان کے چلیں کہ جو بھی گھڑ ہے جس کو ہم جیگری بولتے ہیں یہ بہت ہی لابدائک ہے ہمارے شریر کے لیے ایون آج کل شہروں میں گاؤں میں تو ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیگری ڈال کر گھڑ ڈال کر ہی چائے بناتے ہیں لیکن شہروں میں بھی اس کا کافی ہو گیا ہے جس طرح بولتے ہیں کہ جو وائٹ چیزیں ہیں جس طرح دودھ گھی چینی یہ ساری چیزیں نمک یہ ساری چیزیں نقصان دائک ہیں تو اس کے مدد نظر اگر ہم گھڑ کا پریوگ اپنی چائے میں دودھ کے ساتھ کریں گے تو اس کا بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے یہ کافی قوانٹیٹی میں پائے جاتا ہے اور یو پی میں سب سے زیادہ اس کے پیداوار ہے اس کے بعد میں مہاراسترہ میں ہیں آپ کو کئی ویرائیٹی کا ملے گا اور اس کے اندر مین چیز ہے کی یو پی سے یہ نورتن انڈیا میں آ جاتا ہے اور وہاں آنے کے بعد کونٹینیوز آل آور انڈیا یہ پہنچتا رہتا ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی بتائیں گے آپ کو کی اس کا کیسے منفیکچرنگ ہے بہت سیمپل سا ہے تھوڑا سا میں بریفنگ ابھی بھی کر دیتا ہوں کہ اس میں صرف جس طرح گنہ کھیتوں سے آتا ہے وہ آتا ہے بڑی بڑی مشینوں کے پاس جس کو کلیسر ٹائپ بولتے ہیں کرشنگ مشین ہے اس میں جو گنہ کو لگا دیا جاتا ہے تو اس کا جو ریجیڈیول ہے وہ تو اندر میں کام آتا ہے یا پار ہاؤسز میں کام آتا ہے اور جو اس کا رس ہے اس رس کو پہلے ایک بڑی سی کڑھائی میں اس کو گرم کرتے ہیں ٹیمپریچر پہ وہاں پہ اس میں کچھ کیمیکلز یا کچھ جڑی بوٹیاں ڈالتے ہیں اس سے اس کا سرفس کلیر ہو جاتا ہے اور وہ ہونے کے بعد ہم اس کو لے جاتے ہیں نیکٹ کڑھائی میں وہاں پہ پہ اس کو پورا بوائل کرتے ہیں اور پھر جیسے کی ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کے بنانے کے ایک بڑے سے چاک پلین سا پورشن ہے اس کے اندر اس کے سولیشن کو ڈال دیتے ہیں اور اگر آپ گرم گرم گھڑ کھائیں کبھی کھانے کا موقع ہو یوپی میں کبھی بھی جائیں آپ کو راستے میں کئی جگہ ملیں گے ہر دس کلومیٹر پہ ایک مشین مل جائے گی تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ انجوئے کریں گے اس میں آپ اگر اپنے سامنے بڑھائیں تو آپ ٹرائی فروٹس یا یہ مونگ فریو گرہ بھی ڈالوا سکتے ہیں اور اس کا پریوگ گاؤں میں تو بہت ہے شہروں میں کم ہے جیسا میں نے بتایا تو میری پیرنٹ سے درکھوست ہے کہ وہ میکسیمم اس کو اپنے بچوں کو بکھلائیں خود بھی ایڈوانٹیج لیں ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں وے سبسکرائب کریں